اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں سیر ویسن ناظرین مسلم دنیا کے لیے ایک بہت ہی بری خبر ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز جو کہ آٹھویں خلیفہ بھی ہیں مسلم دنیا کے ان کے روز مبارک کو نقصان پہنچایا گیا ہے جی ان کے روز مبارک کو نقصان پہنچایا گیا ہے امت مسلمہ سو رہی ہے امت مسلمہ کی طرف سے کوئی کسی قسم کا کوئی بھی رسپونس نہیں آیا یہ جو تبدیبی سرکار ہے یہ جو مدینہ کی ریاست کا دعوی دار در حکومت ہے اور اس کے علاوہ ترکی ہے اور اس کے علاوہ سعودی عرب ہے ایران ہے جتنے بھی اسلامی کنٹری ہیں سب کی خموشیز یہ ظاہر کر رہی ہے کہ سب بے باس ہیں سب کچھ بھی نہیں کر سکتے سب باتوں کی ہاتھ تک ہیں باتوں کے علاوہ یہ لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے یہ لوگ صرف اپنے بورٹ بینک کو بڑھانے کے لیے ایسے کام کرتے ہیں امت مسلمہ کے موہ پہ ایک تماشا ہے ان کے اتنے اسلامی کنٹری ہونے کے باوجود ایک اسلامی ملک کے اندر شام کے اندر شام کے اندر ان کے روز مبارک تھے اور ان کو بہت ہی نقصان پچھا گیا ہے ان کے روز مبارک کو نقصان پچھا گیا ہے ان کی بے حرمتی کی گئی ہے کس طرح سے ہم آپ کو دکھاتے ہیں ابھی آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں اس میں کس طرح سے بے حرمتی کی گئی ہے کس طرح سے ان کو نقصان پچھا گیا ہے مسلم لوگوں کی دل ازاری ہوئی ہے بے حرومتی ہوئی ہے مسلم لوگوں کا مسلمانوں کا دل بہت ہی داگدار ہے بہت ہی رنجیدہ ہے غمزدہ ہے یہ سب دیکھیں کہ کس طرح اتنی اسلامی ملک ہوتے ہوئے کس طرح اتنی بادی مسلمانوں کی ہوتے ہوئے کس طرح ایٹمی پاکستان ہوتے ہوئے کس طرح اتنی بڑی فوج پاکستان کی ہوتے ہوئے کس طرح ترکی کی اتنی بڑی فوج ہوتے ہوئے کس طرح سعودی عرب کا اتنی اسلامی ملکوں کا اتحاد اتنی بڑی قول اتنی بڑی اکانومی ہوتے ہوئے یہ سارا کچھ ہو گیا اور سارے چھوٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کسی نے مضمت تک نہیں کی کسی نے اس پر ذرا سا لفظ نہیں کہا یہ سب کچھ جو ہے ہمارے موں پہ مسلمانوں کے موں پہ ایک تماشا ہے کہ آپ لوگ کس طرح اپنے مفادات کیلئے جنگ لڑ رہے ہیں اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں لیکن کوئی بھی مسلمانوں کے لیے اسلام کے لیے کوئی بھی نہیں کھڑا حضر احمدل پرین عبدالعزیز وہ تھے جب ان کی مفاد ہوئی تھی تو رومن امپائر نے خوشیاں منائی تھی کہ ایک وارئر ایک وکٹریز ایک جس نے فتوات کی شروعات کی تھی وہ فتوات کی شروع کرنے والا جو ہے وہ آج دنیا سے چلا گیا یہ مسلمانوں کا اپنی قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے کہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے بے حروتی ہوتی ہے تو ہمیں اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے ہمیں ان کو ایک جھوٹ ہو کے رسپانس دینی کی ضرورت ہے نہ کہ اپنے ذاتی مفادات میں گرے رہنے کا اور مسلمانوں کی تباہی کو دیکھتے ہوئے نہ کہ ایسا ہو کہ ہم مسلمانوں کی تباہی کو دیکھتے رہیں